سب ہی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں سب ہی ناظرین سے معذرت کے ساتھ کہ کل کی ویڈیو جو آپ لوگوں نے دیکھا کچھ تھوڑا سا مشٹیک تھی سپیکر پرابلم تھی اور اس میں بعض ناظرین کا اس طرح سے کامنٹ آنا کہ لائک نہیں شیئر نہیں کریں گے خیر وہ کچھ نہ کچھ مشٹیک رہتی ہے تو دیکھیں آج میرا ٹاپک ہے اخترالیمان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جدید نظم گوشارہ میں خالص نظم گوشارہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اخترالیمان بہت امپورٹنٹ ٹاپک انٹی ایپ میں یعنی یویسی نیٹ آپ کا ٹی جی ٹی پی جی ٹی یا بی پی سی پوائنٹ آف یو سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اخترالیمان بہت ساری کہانیاں ان سے وابستہ ہیں اور اس میں تھوڑا حالات زندگی پہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو ان کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ چونکہ ان کے والدین میں اس سے ان کو شروعاتی عبائلی عمر میں بہت زیادہ علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا پھر ان کے ایک چچا ذات تھے وہ انہوں نے ان کو دہلی بلال وہاں بلائیا ان کی پرورش یا شنوما ایک یتیم خانے میں ہوئی تھی ٹھیک ہے جہاں پہ موید الاسلام مدرسے کا نام تھا جو مطلب یتیم بچوں کے لئے مدرسہ کھولا گیا تھا تو انہی میں ان کی پرورش ہوئی اور دیکھیں یہ اخترالیمان کی جو شائری ہے یہ ایک رومانی شائری کیسے سے بھائیں اور جب یہ عالی تعلیم کے لئے جو ہے عالی گڑھ یونیورسٹی میں گئے تھے تو ان کی اپنی شناخ تھی آئیے پھر بات ٹاپک پہ بات کرتے ہیں انیس سو اندرہ اور انیس سو چھیانوے ان کا پہلا پوائنٹ ہے جو میرا وہ نام محمد اخترالیمان تھا محمد اخترالیمان اور تخلص ان کا شروعات جو ہے انجم تھا یہ انیس سو اپتالیس تک اس کے بعد انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کیا اور اخترالیمان کے نام سے جانے گئے دوسرا پوائنٹ ہے اخترالیمان انیس سو پندرہ میں نجیبہ بات زلہ بجنور میں پیدا ہوئے مقام پیدائیس مقام وفات اقدام میں ضرور آتا ہے ان ٹی اے کے جو بچے تیاری کر رہنیٹ کی تو اس میں جو ہے زیادہ تر کوشن جو ہے حالات زندگی پر مقام پیدائیس مقام وفات حسن وفات حسن پیدائیس پر زمرہ مختلف دے دیا جاتا ہے آپ کو کبھی زمانی اعتبار سے بڑھتے سلسلیم زمان سے دیکھنا ہوتا ہے کبھی وفات کی تاریس سے آپ سے پوچھا جاتا ہے تو جب آپ کو اس طرح سے سن تصنیفیاد ہوگا تب آپ اس پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں میرا نیکس پوائنٹ ہے اخترالیمان کا انتقال نو مارچو انیس سو چھانوے میں ممبئی میں ہوا تھا ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ ہے اخترالیمان نے انیس سو سائنتیس میں فتح پور سے میٹری کا انتحان پاس کیا تھا اخترالیمان نے انگلو عربی کالج جو زاکر حسین کالیس سے جانا گیا سیگریجویشن انیس سو بیالیس میں پاس کیا تھا کالیج مائکزین میں ایک یقبابی ڈراما سات افسانیں اور گیارہ نظمیں تین مختلف نام محمد اخترالیمان انجم محمد اخترالیمان اور صرف اخترالیمان سے شائع ہوئی تھی اخترالیمان نے گریجویشن کے بعد انیس سو بیالیس میں ساغر نظامی کی خواہش پر چار ماہ نامہ ایشیا جو ہے میرٹ کی ادارت کی تھی ٹھیک ہے یہ مہنام لگتی ہے یہ مہنامہ نیکس پوائنٹ ہے اخترالیمان کی دو شادیاں ہوئی تھی پہلی شادی والدہ نے سلیمن سے انیس سنتالیس میں کرا دی تھی اور طلاق کے بعد دوسری شادی انیس سنتالیس میں سلطانہ سے ہوئی تھی نیکس پوائنٹ پہ بات کریں اخترالیمان یہ بھورے بالو والے اشفاق کے شائعری سن کر شائعری کی طرف متوجہ ہوئے اور غزل گوئی سے اپنا شائعری کی ابتدا کی تھی یہ بھی آپ دیکھیں اکثر شورہ جو ہے اپنے شائعری کا آغاز غزل سے کرتے ہیں تو انہوں نے بھی غزل سے ہی اپنے شائعری کی ابتدا کی تھی بعد میں نظم کی طرف مائل ہوئی اردو ادب میں علی سردار جعفری کی جو حیثیت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شائعری کی ابتدا مرسیہ سے کی حتیٰ کی رسائیہ ادب میں میر انیس علی اللہ مقامہ نے بھی اپنے شائعری کا آغاز جو ہے غزل سے کیا تھا بعد میں جو ہے مرسیہ اور ربائی اور سلام پر انہوں نے تکا کیا اور پوری دنیا ادب بھی شہنساء مرسیہ کی نام سے جانے جاتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے میرا نظم مہررہ یہ سپیلنگ غلط ہے یہ پہ خڑا علی فید نظم مہررہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیام نظمیں اخترالیمان نے لکھی ہے ٹھیک ہے نظم مہررہ مہررہ یہ انگلیش ورس سے آیا ہوا ہے یہ اس کے معنی آپ کا بلینک ورس ہوتا بلینک ورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نظم جس میں کافیہ نہیں پایا جاتا مہررہ کے لوگوی مانا اگر ہم دیکھتے ہیں تو نہ پایا جانا یعنی کافیہ نہیں پایا جاتا نیکس پوائنٹ ہے اخترالیمان ایک علامتی شاعر ہیں اگلہ پوائنٹ ہے اخترالیمان کی نظموں کا موضوع احساس ہے وہ ہر بات کو احساس کے ذریعے بیان کرتے ہیں یہ اپنی انکشائری میں ایک ارلکس انفرادیت ہے نیکس پوائنٹ ہے اخترالیمان کا کہنا ہے کہ یہی میری دین ہے لیٹریشر میں میں نے ٹوٹے ہوئے آدمی کی شاعری کی ہے اور اس لیے میں اپنے شاعری کو نام دیتا ہوں انسان کی روح کا قرب یہ مذہب کبھی لفظ استعمال ہوتا ایک نیکس پوائنٹ ہے اخترالیمان نے اپنی ایک نظم جو ہے کلو پترہ یہ بھی اس پیلنگ غلط ہے بے نہیں ہوگا کلو پترہ کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے نیٹ کے بچے آپ دیکھتے ہوں کہ یہ سارے پوائنٹس آپ کو یو جیسی نیٹ میں پوچھے جا چکے ہیں نیکس ہے اخترالیمان کو غزل کا باغی کہا گیا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو جو دعویٰ اور دلیل دے کے دیا جاتا ہے پوشن اس پر آپ اس کو فوکس کریے گا نیکس پوائنٹ ہے اخترالیمان کی خودنویس دسامان عمری اس آباد خرابے میں کے عنوان سے سوگات میں قسطوات شائع ہوئی تھی تو یہ سوگات رسالی کا نام ہے جس میں یہ قسطوات شائع ہوئی تھی بہت بار یاد آئی ایگزام میں اور تمام ناظرین کو میں امید کرتا ہوں یاد بھی ہوگا نیکس پوائنٹ ہے بمبئی میں پچاس سالہ قیام کے دوران لگ بھگ سو فلموں کے منظر نامے اور مقالمے لکھے ہیں یہ منتظر لکھ دیا گیا ہے یہ منظر نامے ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہے آئیے اسی پر جو اعزازات و انعامات ملے ہیں یہ بھی اس پہلی غلط ہے آپ اس کو صحیح کر دیئے گا اعزازات و انعامات نیکس نمبر پہلا پوائنٹ ہے اخترالیمان کو یاد دیں ان کا شیری مجموعہ ہے کہ اشارت پر ساہت اکارڈمی کا انعام انیس سو باسٹ میں ملا تھا دوسرا پوائنٹ ہے اخترالیمان کو بنت لمحات یہ سب ان کے شیری مجموعے ہیں انشاءاللہ آگے کے نوٹس میں آپ دیکھیں گے بنت لمحات اور یوپی اردو اکارڈمی کا انعام ملا تھا جہاں جہاں توڑا سا ٹائپنگ میں مشٹیک ضرور ہے لیکن آواز آپ کو برابر لگ رہی ہوگی آپ اس کو کرٹ کر سکتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے اخترالیمان کو نیا آہنگ یہ آہنگ لکھ دیا گیا ہے نیا آہنگ پر مہاراشت اردو اکارڈمی کا انعام ملا تھا پوائنٹ نمبر فور ہے کہ اخترالیمان کو سروسامہ یہ بھی ان کا شیری مجموعہ ہے پر مدھے پردیس گورنمنٹ نے اقبال سممان سے نوازا تھا پوائنٹ نمبر فائف اخترالیمان کو سروسامہ پر غالب انشٹیوٹ دہلی اور اردو اکارڈمی دہلی نے بھی انعامات دیئے تھے یہ سارے پوائنٹس آپ اپنے نوٹس میں اذبر کریے نیکس پوائنٹ ہے اخترالیمان کو میر تک میر ایوارڈ جو ہے انیس سو اٹھاسی میں ملا آئیے اخترالیمان کے کارنامے پر بات کریں ان کا شیری مجموعہ یہ بھی دیکھیں اس پہلے غلط ہے اس کو آپ شاہی کر دیئے گا شیر این رئی شیری مجموعہ ان کے جو نظم و شیری مجموعہ جو پہلا مجموعہ ہے وہ گرداب کے نام سے ہے گرداب کے معنی بھاور کی ہوتے ہیں گرداب پہلا مجموعہ یہ نظم ہے انیس سو تہالیس سنے اشارت ہے دوسرا ہے تاریخ سیارہ یہ بھی مجموعہ ہے مجموعہ ان کا نظم کا انیس سو چھیالیس میں اگر آپ ان تمام شیری چھے ساتھ ان کے شیری مجموعہ ہے اگر پہلا الفاظ آپ گر یہاں پہ آپ کو گرداب ہے تو گرتا سب آپ سب سروسامہ پہلا پہلا وارڈاب لے کر کے ایک جو ہے ایک اپنے یاد داست کے لیے ایک ہنکہ سا شارٹ کیس بنا سکتے ہیں شارٹ فارم یہ تاریخ سیارہ ان کا دوسرا مجموعہ ہے یہ سیکوینس اگر آپ چار یاد رکھیں گے تو آپ کو سیکوینس یہ زمانی اعتبار ملانے میں کافی مددگار ثابت ہوگا کسرا ان کا ہے سبرانگ یہ منظوم ڈراما انیس سو اونتالیس میں شائع ہوگا آبے جو یہ نظموں کا مجموعہ انیس سو انسٹھ میں یادیں جس پہ ساہیت تکاڈمی وارڈ ملا نظموں کا مجموعہ انیس سو ایک سٹھ میں بنت لمحات انیس سو انہتر نیا آہنگ نظموں کا مجموعہ سنے سات انیس سو ستہتر سروسامہ انیس سو تیرہ سیسوی زمی زمی انیس سو نبے زمستہ سرد مہوری کا یہ آخری مجموعہ ہے جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا انیس سو ستانوے کا سنے اشاعت ہے آئیے خودنویس تو ان کی ہے اس آباد خرابے میں خودنویس سوانے انیس سو چھانوے میں شائع ہوا مختلف آرہ خیالات یعنی متعدد ناظر ناقدین نے ان پر جو گوڈیشن لکھے ہیں جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اس میں سب سے پہلا ہے کہ اخترالیمان کی موت سے جدید شائعرے کی قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا یہ قول کس کا ہے تو یہ رسالہ سوگات کے مدیر محمد آیاز صاحب یہ محمد آیاز نام یاد رکھیے گا رسالہ سوگات میں انہوں نے کہا کہ جدید شائعرے کی قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا یہ ان کی وفات پر نیس ہے میرا اخترالیمان کے پہلے مجموعے گرداب پر پراک نے تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے ان نئے شائعروں میں سب سے غائل آواز اخترالیمان کی ہے یہ بھی نٹ میں پوچھا جا چکا ہے اخترالیمان کے پہلے مجموعے گرداب کو فراک نے پڑھ کے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شائعر ناکفنی نگل گیا ہو ٹھیک ہے ان کے شائعری کے پر فراک و رکبوری کا اب اس پہ جو اہم اس کے سوالات ہیں اہم سوالات پر ممنی آپ دیکھیں آپشن دیکھیں اور اپنی تیاری کا جو ہے پریپریشن کو دیکھیں جانچے پرکھیں کہ آپ اب تک کتنا یاد ہے نئے شائعروں میں سب سنگھائے لاواز اخترالیمان کی ہے جیسا کہ ابھی اوپر اندر جزائر دبارت میں آپ کو دیکھا کس کا کول ہے پوچھا جا چکا ہے تو کریکٹ آفشن اس کا فراک و رکبوری نے نئے سکوشن مسجد یہ بھی اگرام میں آ چکی ہے اب تک محمد حسین آزاد یا اخترالیمان یہ جو ہر نظم ضرور ایمان کی ہے کیسرا پوائنٹ میں اکیلہ جا رہا ہوں گا اور زمین سنخلاص اجنبی بادی میں میرا آشنا کوئی نہیں یہ شیر کس نظم کا ہے دیکھیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشن ہے بہت اندر سے کوشن نقش پا انہی کی نظم ہے نظم ایک لڑکا اور قبر لگزش اس میں کریکٹ آفشن آپ کا فور ہوگا لگزش نیس کوشن نمبر فور پہ بات کریں انیس سو ستانے میں اخترالیمان کا کون سا شیری مجموعہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا جیسا کہ ہم انہیں اپنے اوپر کے پوشن میں بتایا گردہ پہلا شیری مجموعہ یادیں بنتلمہ زمستان سرد مہوری کا اس میں کریکٹ آفشن آپ کا آفشن پور ہوگا زمستان سرد مہوری کا کہیں کہیں سپیلنگ مشٹیک ہے سرد مہوری ہے سر وہ مہری نہیں ٹھیک ہے نیس کوشن نمبر فائیو پہ بات کریں انیس سو تینٹالیس میں اخترالیمان کا پہلا مجموعہ کس نام سے ایک منظر آم پر آیا جب نبز پہلا کا استعمال ہوگیا تو آپ کو یاد ہونا چاہے گرداب ٹھیک ہے اگر سنشات یاد ہو جا تو بہت اچھی بات ہے تو آپ کا یہ گرداب کریکٹ آفشن زیادہ کوشن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ نوٹس کم ٹائم میں آپ کو نوٹس پروائیڈ کیا جا رہا پوشن نمبر سیکس پہ دیکھیں اس آبات خرابے میں کس کی نوست ہے بلکل ہوں پرکوشن اخترالیمان کی خودنوست کا نام پوشن نمبر سیون اخترالیمان کی دس نظمیں تجربات ہی متعلیہ جو ہے یہ تجزیاتی ہے غلط مشٹیک ہے تجزیاتی متعلیہ کس کی کتاب ہے پہلا آفشن ہے ڈاکٹر آصف زہری اخترالیمان زہدہ زہدی وزیرہ گا اس میں کریکٹ آفشن آپ کا آفشن فشٹ ہوگا ڈاکٹر آصف زہری وزہری کوشن نمبر ایٹ سروسامہ کس کا شیری مجموعہ ہے یہ مجموعہ اخترالیمان کا اپنیش کوشن نمبر نائن درجزائل میں سے کس شاعر نے غزل نہیں کہی ابھی اوپر کے نوٹس میں آپ نے دیکھا کہ غزل کا باگی شاعر کہا گئے اخترالیمان کو اور ہم نے آپ کو شروعات آپ نے بتایا تھا اخترالیمان خالص نظم کو شورا من کا شمار یہ جو ہے اس میں کریکٹ آفشن اخترالیمان نیش کوشن نمبر ٹیم مجروع کو غزل نے گلے سے لگا لیا نظموں کے بیش اختر اور ایمان پھز گئے اس کا یہ قول ہے اس کو آپ دیکھیں کوشن نمبر ٹیم پہلا آفشن ہے مجروع سلطان پوری دوسرا آفشن اخترالیمان کیفی آزمی رعوف خیر کی ہے یہ جو ہے چوتھا ہی اس میں کریکٹ آفشن نیش کوشن نمبر ٹیم ان شیری مجموع میں کون سا اخترالیمان کا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ابھی امنے اوپر کے تمام شیری مجموع کلام میں یادیں جس پر سائیتے کا اٹمی وارڈ ملا زمی زمین کے نظموں کا مجموعہ زمیستان سرد مہوری کا یہ وفات کے بادشاہ ہوا شاہ میں شہر یارہ یہ فیض احمد فیض کا ہے اس میں کریکٹ آفشن آپ کا آفشن نمبر فور شاہ میں شہر یارہ یہ اخترالیمان کا نہیں ہے نیش کوشن نمبر ٹول پہ بات کریں اردو کی مشہور نظم ایک لڑکا اس کی تخلیق ہے یہ نظم اخترالیمان کی کریکٹ آفشن اس میں افزن ٹھری کوشن نمبر تھرٹین اس آباد خرابے میں کس کی خود نوست سوانے یہ بھی آپ کا اخترالیمان نیش کوشن فورٹین یادیں کس کے مجموع کلام کا نام بلکل شہری مجموعہ کو یاد کرانے میں سارے کوششن ہم نے شہری مجموعہ کو انتخاب کر لیا اخترالیمان تو اس میں کریکٹ آفشن آپ کا آفشن فور کوشن نمبر فورٹین اس ویڈیو کا لاش کوشن کون سا مجموع کلام اخترالیمان کا نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا سروسامہ مجموع کلام یاد زمیں زمیں یہ گولی تر جو ہے ان کا شہری مجموعہ یا ان کی نظموں کا مجموعہ نہیں ہے تو اس میں کریکٹ آفشن آپ کا آفشن بن ہوگا سب ہی ناظرین سے گزارش ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں پھر میں حاضر ہوں گا بہت ہی اچھے نور سے کے ساتھ تب تک کے لیے زیادہ زیادہ زیادہ